نام حرم نام حرم ہی رہے گا پھر چاہے وہ آپ کا کزن ہو منگیتر ہو استاد ہو کوئی عالم ہو کسی مسجد کا مولوی ہو تبلیخی جماعت کے ساتھ جاتا ہو یا پھر حافظ قرآن ہو اے بنتے ہوا ان میں سے کسی پر یقین کر کے یا کسی کو دینی حلیے میں دیکھ کر ان پر نام حرم کے قوانین لاغو کرنا بھول مت جانا نام حرم کی اہمیت اسلام میں نام حرم وہ شخص ہوتا ہے جس سے کسی عورت کی شادی ہو سکتی ہے اور ان کے درمیان شرع پردے اور حدود کی پابنی لازم ہوتی ہے اس پیغام میں یہ بتایا گیا ہے کہ نام حرم کی حصیت کبھی نہیں بدلتی چاہے وہ آپ کا کزن منگیتر استاد یا کوئی عالم دین ہی کیوں نہ ہو چاہے کوئی شخص کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو جیسے کہ کزن یا دینی اعتبار سے محترم کیوں نہ ہو جیسے کہ عالم حفظ قرآن یا مولوی اس کے باوجود بھی وہ نام و رم ہی رہتا ہے ان کی مذہبی حیثیت یا قریبی رشتہ آپ کو یہ نہیں بھلا سکتا کہ آپ کو ان کے ساتھ اسلامی حدود میں رہنا ہے دینی حلیہ اور اعتماد یہ پیغام خصوصی طور پر خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کسی پر صرف اس کی دینی حلیہ یا اس کی مذہبی مقام کے بنا پر اندھا اعتماد نہ کریں اور اسلامی قوانین کے مطابق نام و حرم کے ساتھ احتیاط بھرتیں آخری تنبی اے بنت حوا کے الفاظ میں خواتین کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ نام و حرم کے قوانین کو کبھی نہ بھولیں چاہے سامنے والا شخص کتنا ہی مذہبی چونہ لگے